جل نے پھر یاد کیا برک سے لہر آئی ہے ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ آسا ہے سوست ہوں گے مست ہوں گے ابھی ہم ہیں رانیواد پر اور جا رہے ہیں نوکجیا تال کو یہ سامنے جو روٹ دکھائی دے رہی ہے ایک تو سیدھی گئی بائی ہاتھ کے طرف کو انہیں نیتال ہل مڑا کو جاتی ہے اور یہ دائیں طرف کو مڑ گئی یہ جاتی ہے بھیمتال کو اور یہ جو بھیمتال کو مڑ گئی یہ جدر کو کار چل جا رہی ہے یہاں سے بھیمتال ہے سترہ کلومیٹر اور سترہ کلومیٹر بھیمتال اور اس کے بعد جو ہے نوکجیا تال لگ بگ پانچ کلومیٹر اور آگے ہے آج ہم آپ کو گھومانے والے ہیں نوکجیا تال نوکجیا تال میں ہم نائٹ اسٹے کریں گے اور نائٹ اسٹے ایسے ستان پر کریں گے جہاں پر سے بیلکل لیک سامنے ہو تب ہم آپ کو لیک کا نظارہ بوٹنگ کا نظارہ مورننگ ووک کا یہ سب دکھائیں گے اور مجھے کی بات ہے کہ ہلدوانی میں جو ہے تیمپریچر اور آج کل چل رہا ہے 34 35 اور جبکہ یہاں لگوک 10 ڈگری کا ٹیمپریچر کا امتر ہو جاتا ہے تو پراکرتک نظاروں کے ساتھ ساتھ اور یہ جو اتنی ٹھنڈک رہتی ہے تو اس کا کچھ مجھائیہ الگ ہے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیدھے نوکجیا تال ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بھیمتال پر یہ ہے گوبندوالا پانتھ پار گیا راملہ سٹیج ہے ابھی ہم لیگ کے بائی سائٹ میں ہیں اور ابھی یہ لیک اس سائٹ سے چلتے چلتے ہم پورا راؤڈ لے کہ گھوم جائیں گے ایک طرف راؤڈ لے کہ رائیٹ ہنڈ کو اور اس کے لیفٹ ہنڈ سائٹ کو بہوالی کے لیے راستہ ہے اور رائٹ کے لیے رائٹ جائیں گے تو یہ لیک کے دوسری طرف ہم پہنچیں گے اور یہ جو ہے لیک کا راؤڈ لگانے کے بعد اسی سائٹ میں جو ہے نوکجیا تال کے لیے راستہ جاتا ہے اور یہیں پر بھیمتال میں بوٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ابھی پھر حال یہ آپ کو لیک دکھائی دیرا اور ہم جو ہے بوٹنگ کرنے کی ارادے سے اب یہ بوٹنگ کی جگہ بھی ہے اور ہمیں جانا ہے یہ سیدھے نوکوچیاتال اور اب تھوڑی دیر میں نوکوچیاتال کے لیے راستہ آتا ہے ابھی یہاں پر کچھ ٹریکک یہ بائے سائیڈ میں ہے یہ ہے نوکوچیاتال کے راستہ اور رائٹ ہینڈ میں جو سیدھے تھا یہ بھیمتال لیک کی طرف کو جاتا ہے اور ہم اس سمائے ہیں نوکوچیاتال والی راستے میں یہاں سے سڑھ چار کلومیٹر ہوتا ہے نوکوچیاتال اور ابھی ہم کو جانا ہے یہ ادھر بائی سائیڈ میں جنگلیا گاؤں اور یہ راستہ ہے نوکوچیاتال کے لیے ابھی ہم کو جانا ہے لیک ریجورڈ میں وہاں ایک سادھی سامارو ہے اس کو آٹین کرنے کے بعد یہ ہے یہاں پر ایک مندر ہنوان مندر بہت خوبصورت مندر جب آئے تو گاڑی روک کر یہاں پر درچن کر سکتے ہیں پھر حال ابھی تو ہم یہی سے ہاتھ جوڑے اور سیدھے جا رہے ہیں لیک ریجورڈ پر ایک سادھی سامارو میں جہاں ہم کو سادھی سامارو آٹین کرنا ہے اور اس کے بعد ہم سیدھے نائٹشٹے کریں گے یہ جو اوپر والا راستہ جا رہا ہے لیفٹ کو یہ گیا لیک ریجورڈ کو اور یہ جو رائٹ ہینڈ والا سیدھے سامنے گیا ہے یہ گیا نوکوچیاتال ٹورسٹ ریجورڈ پر پہنچے گا یہ تو ہم ابھی لوٹتے ہوئے اسی راستے سے ریجورڈ کو جائیں گے اور ابھی فیلحال تو ہم جا رہے ہیں لیک ریجورڈ میں ایک سادھی سامارو آٹین کرنا یہ لکھا ہوا ہے لیک ریجورڈ 1.6 ڈیل کلومیٹر یہاں سے دور ہے اور اب ہم پہنچنے والے ہیں یہ بہت خوبصورا جگہ ہے اگر آپ کو سانت سبون کی جندگی سانت میں رہنا ہے کسی سوائے گرمیوں کے ٹائم پر تو یہاں پر آ کر آپ جو ہے اپنا ٹائم یہاں پر سپینڈ کر سکتے ہیں بہت ہی آپ کو بڑھیا لگے گا اور ابھی ہم پہنچنے والے ہیں لیک ریجورڈ پر یہ لیک ریجورڈ کا آپ کو ہم درسن کرائیں گے کس طریقے سے ہے اور کس طریقے سے ایک دم پرکرتک جو نظارے پرکرتک یہاں سے آپ لگے گا جیسے ہم بہت ہی ایک ایسے سانت اور سگون کی جگہ پر آگئے ہیں جہاں پر کوئی پولیوشن نہیں سور سراؤا نہیں اور ایک دم نیچر کے بیچ میں آپ ہوتے ہیں اور یہ ہاں پر کار پارک ہوگا رہا ہے اور یہ اب شروع ہو جاتا ہے لیک ریجورڈ کے الگ الگ پارٹ ہیں ایک پارٹ یہ ہے اور ابھی آگے کو آئے گا جو یہ دیکھیں ایک بلڈنگ یہ بھی ہے یہاں پر بھی کمرے لگتے ہیں اور بالکل لیک کے کنارے پر ہے لیکن ہاں سانت جگہ پر بہت ہی سانت سگون یہاں پر آپ کو ملے گا ایک تو سب سے بڑی بات ہے گرمی نہیں ہے یہاں پر کوئی ایسی بیسی کی جرورت نہیں پراکرتک تھنڈک ہے ایسا تھنڈک کا آپ کو نظارا مجھے لینا ہے تو یہاں پر جرور آئیے نہ کوئی چیزیاں تال میں گھومیے ویسے تو ملدہ ٹیمپریچر کے حساب سے یہاں اتنا سگون ہے کہ میں سبدوں سے ورڈن نہیں کر سکتا اس کو ہوتا اچھی جگہ ہے ملدہatro ملدہ ملدہ ہاں اتراکھنڈ دیو بھومی کے پرکرتی کی گود میں یہ جگہ ہے دیکھئے آپ سامدار جگہ ہے یہ سامنے دکھائی دینا ہے بلکل ریجورٹ کرواکار آگار میں اور یہ ہے سندر لوکیشن اور اس کے ٹھیک سامنے جو ہے ملے گا آپ کو لیک اور لیک سے دیکھئے آپ سامنے جو مین والا جگہ ہے یہاں سے دکھائی دیتا ہے اور یہ بوٹنگ بھر یہاں سے کر سکتے ہیں اوہ، 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 اوہں پہنچ سکتے ہیں سادی سماروں میں سملت ہونے کی پسچات ہم نکلے ٹورسٹ ریشت ہاؤس میں کماؤں مندل بکاش نگم کا ٹورسٹ ریشت ہاؤس ہے یہ نوکجی آتال میں تو رات ری بس رامو ہی کریں گے اور وہاں پہنچ کر ہم دکھاتے ہیں آپ کو کس طریقے کا ریشت ہاؤس ہے ہائی فرینڈز لیک ریجورڈ سے ہم پہنچ چکے ہیں کماؤں مندل بکاش نگم کی ریشت ہاؤس میں یہ لگ بک ڈیل کلومیٹر دور تھا یہاں پر سے اور ہم دکھاتے ہیں آپ کس طریقے کا روم یہاں پر ہے یہ ہے کماؤں مندل بکاش نگم کا ریشت ہاؤس ڈبل بیڈ روم رہنے کے لیے یہاں پر ایک ٹی وی سیٹ یہ ہمرا سمان ہے اور یہاں پر ایک ٹیٹا رکھا ہوا ہے یہ ٹیٹا ملتا ہے اس کے ساتھ چکلیٹ ملتی ہے اور ایک یہ بھی ملتا ہے جوس کچھ نٹ سوگرہ ملتے ہیں اور کماؤں ٹرابہ لینڈ پرڈائز کر کے یہ بک لکھی ہے اس میں کچھ گائٹ سوگرہ ہے اور یہاں پر دو پنکھے بھی ملتے ہیں ہم کو یہاں معلوم پڑتا ہے یہاں گھرمی ہونے لگ دی اور یہ الیکٹرک کٹل دو گلاس چائی کے لئے سمان دو کپ یہاں کچھ ایمپروبمنٹ ہوا ہے سب سمان ملنے لگ گیا ہے اور میں دیکھا ہوں یہاں سے اس کا باہر کا لکھ بھی دیکھتا ہے اس سمیتوں رات ہو رہی ہے لیکن یہ بالکل ایک جم فرنٹ میں ایک بالکنی رائپ کی بھی ہے یہاں پر بیٹھنے کے لئے پھول کے لئے آگے اور یہ میڈا ہے ہماری ہائی کرو ہائی اور یہ ملتا ہے ہمار کو ڈریسنگ روم یہاں پر ہے ایک سیسا کپ بوڑ ایک ہے یہاں پر سمان رکھنے کے لئے ہمارا کپ بوڑ ہماری اور ایک مہتہ ہمارے ہوئے ہیں واسو جیدر کی فیسلیٹی ہے کموڑ ہے ساندار واسو بھی سیکھ بھی ہے خواہ وغرہ بارٹی ٹاول ٹاول ایک ٹاول لیا رکھا ہوا تو یہ سب مل رہا کل ملا کر دیکھیں تو ساپسطرہ واس روم ہے اور اس پر گزر کی فیسلیٹی ہے ہی ہے ہاتھ دھونے کے لئے ہینڈ واس اور نہانے کے لئے سمپو اقتیادی کی بھی بیوستہ یہاں پر کی گئی ہے ٹیریپ کی بات کریں ٹو بیالیس سو روپے پرڑے ہے اس کا کرایا پریجنٹ میں آپ سیزن میں 3500 اور پیک سیزن میں 50 روپے پڑھنے اب کمرے سے ہی دکھاتے ہیں آپ کو سامنے کا نجارہ ہم اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ صوبیہ تو لے سکتے ہیں لیکن نائٹ بھی کچھ الگ رہتا ہے آہ یہ بڑا ہے اور بھی لوگ آئے ہوئے ہیں ہم اپنے آپ کو بھی دکھا سکتا ہے بہت بڑیا لگ رہا ہے سامنے کا موسم بھی بہت اچھا ہے تھنڈا تھنڈا کول کول کافی رات ہو چکی ہے ہم نکلتے ہیں سونے کے لیے اور ملتے ہیں آپ کو کل نئی صبح کے ساتھ جب مونی فرینڈز کیسے ہیں آپ آج ہم ہیں نوکچیا تال میں اور رات میں یہ ہی نائٹ اسٹے کیا تھا ہم نے ہم کے ریشٹ آہوس میں ٹی آر سی میں اور ابھی صوبہ ہوئی ہے تو اٹھے ہیں تو صوبہ بلکل پاس میں ہی ہمارے جو ٹی آر سی کے سے لگا ہوا لیک ہے تو اس کے درسن ہوا آپ کراتے اور بتاتے ہیں کتنا سندر یہ ہے یہ دیکھیا بلکل یہ ٹی آر سی ہے ٹی آر سی ریشٹ آہوس کواو مندل بگاش نگم کا ادھر سے سوری دیپتہ پرکٹ ہو رہے ہیں پورا بدشا ہے یہ سامنے ایک سندر پیپل کا برکس لگا ہے جس میں چڑیا چہ چاہ رہی ہیں اور یہ ہے بلکل لیک کے سامنے کا دریشت تو یہ دیکھیا نینی تال اور یہاں میں کیا انتر ہے ایسا میرا کچھ دھیماغ میں آیا تو ایسا سین جو ہے نینی تال میں بلکل پر ملتا ہے ہائی موڈرم آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ نوکوشیہ تال سندر لگ رہا ہے بہت سندر مجھا گیا سبس بہت کھلتے ہی ڈک کی آواز جو آ رہی ہیں نا اسی سے نیت کھولی آباری اور آپ کو چار کونے دکھائی جی رہے ہیں چار کونے سمیں دکھائی جی رہے ہیں یہ دو کونے ہیں کہ ایک ہو گئی ہو یہ یہ ایک ہونا ہے یہ جس میں ڈک کریں ایک ہے سمپل ایک ایک ادھر کے ہے دو ایک ادھر سے ملکے سامنے سے ادھر کو گیا ہے تین ایک ادھر میں ہے چار چار دکھائی جی رہے ہیں نو کچھ ہے نو اس کے کچھ ہے نو کورنر سے ہیں نو کورنر سے یہاں کبھی بھی ایک سان دکھائی دیتا ہے ایسا کہا جاتا ہے دکھائی دے ٹاپ میں تو آپ ڈرون اگرہ سے لے سکتے ہیں دکھائی دیں گے آپ کو لیکن ویسے نہیں دکھائی دیں گے آپ کو نینیتال اور اس میں کمپیر کریں تو کہاں اچھا لگ رہا ہے ویسے تو نینیتال بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن اس کی بات کرے ایک دم باتا ہو رہا لکھا جو یہاں نیچر ہے اور ابھی کافی یہاں پر کام ہے ایک دم تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اگر گھومنے آ رہے ہیں تو آپ یہاں ضرور ویسٹ کریے لوکیشن یہ تو ٹی آر سی کے لوکیشن بڑی آپ پرائیم لوکیشن ہے انہوں نے جب بھی لیا ہے بہت جس نے بھی یہ جگہ چوچ کیا ہے بہت بڑی آپ کی ہے دیکھئے آپ یہ اور اس نے پھول وگر اتنے پڑکے لگا رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے دکھ دیکھنے ادھر کو آ رہی ہے ڈگ آ رہی ہے ادھر کو جون کر کے دیکھا یہ دیکھئے ڈگز جو ہے تیار رہی ہیں لیک میں اسی نینیتال میں بھی ہے پوزا پاٹھ والا ہے ڈگیو پاٹھ والا ہے ڈگیو پاٹھ والا ہے یہاں پر جو ہے ڈگیو پاٹھ والا ہے ڈگیو پاٹھ والا ہے ڈگیو پاٹھ والا ہے ڈگیو پاٹھ والا ہے ہم اائے تھے پہلے ڈگیوٹ سے آئے تھے بہت small اچھا اسی کو باؤن ڈالواری ہم نے کھانے وانے کا بھی باستہ کر رکھی تھی اس کے بعد یہ تھا اب صحیح بتایا تم نے ہم تو بھول گئے تھے نا میں تو بھول گئی تھی اس کے پاس کھڑے ہو دیکھیں کھتا پڑھیا لگ رہا ہے نیکنا میں یہاں پر سے دور سے آگے بناتا ہوں یہاں پر لیک کے کنارے کنارے ساپ ستری ایک سڑک ہے تو ہم لیتے ہیں مارننگ ووک کا مجا اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں سندر سندر صوبے صوبے کے نجارے کتا اچھا سینری یہاں سے دکھ رہے ہیں دیکھیں کتا بڑیا آپ کو دکھا رہا ہوں میں سوری دیوتا پورب سے پرکٹ ہوئے ہیں یہاں سے تھوڑا آگے جائیں گے تو آپ کو دکھانے ملیں گے اور ایڈونچر بھی ہے یہاں پر ایڈونچر پوائنٹ اور یہاں پر سے ملتی ہے بوٹ سے ہاں پر بوٹ آپ لے سکتے ہیں یہاں لیک کا برمنا کرنے کے لیے ٹی آر سے سامنے ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں کماؤ منڈل بکاس نگم لیمٹیڈ ٹوریسٹ ریشٹ آہوس نکوچی آتال ریشٹورنٹ بھی ہے اس میں چلو اب چلیں مورننگ وک کے لیے یہ لکھا ہے کمل تال تو یہ وانا جو پورسن ہے جس میں کمل کے پھول ہے پیڑ لگے ہیں یہ کمل تال یہاں پر کچھ بیٹھنے کی بیوستہ کیے ہیں لوگوں نے یہ ریشٹورنٹ والے ہیں میڈل کیا ہے یہ کمل تال ہے یہ کمل تال ہے اس میں کمل کے پھول ہوتے ہیں بہت بڑیا نکوچیا تال سے لگا ہوا ہے یہاں سے پورے کمل کے پھولی پیڑی پیڑ ہے بھی پھول نہیں دکھائی دے رہے ہیں میں اور یہیں پر ایک پمپ ہوس بھی ہے جس کی آواز آ رہی ہے یہاں سے پانی لیا جاتا ہے یہاں پر ہے یہ پمپ ہوس بہت سندر درشی ہے ایک بورڈ میں لکھایا ہے دھیرے چل کر پراکرتک سوندری کا آنند لیا گریہ ہے واقعی بڑیا ہو رہا ہے روم ایب لیبل لکھایا ہے یہاں پر جگہ جگہ پر ہومشٹے بھی ہیں یہاں پر آپ ہومشٹے میں بھی رہ سکتے ہیں یہ ہوتل کے براسپت چیپ بیٹھیں گے ہم لوگوں کو پھولوں نے سوسوویت کیا ہے اس کو کافی سندر لگ رہا ہے موڈ فریش ہے سواستے بھی بڑیا رہے گا اب کہیں ہم بھیڑ والے علاقے ہیں پولیشن والے میں جب واک کرتے ہیں تو جتنا واک کا فائدہ ہوگا اس سے کچھ یہ بھی پرسانی بھی ہو جاتی ہے یہ بہت بڑیا بنا رکھا ہے لوگوں نے ہم 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 بنا ایک ریشٹوینٹ یہاں پر بنا رہے تھا ادر سے کچھ لوگ گھومتے ہوئے آ رہے دیکھیں ہم دیکھیں ہم ہم دانے کا ابھیان چل اللہ کونسے اسکول سے آپ کو نوکچہ تیال آپ کے مہم آئی ہوئی ہے نا میں ساتھ میں کیا پناتے ہیں وہ میں باپ کو میں ساتھ میں فیزیکل والی ہے میں ساتھ میں نہیں ہے اچھا اچھا کیا کہتی کچھ کچھ سکھ زیافتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پراکرتک آنند نیچر کا آنند اور پھر آپ لوگ جو سفائے ابھیان یہ چلا رکھا جاگروپ کرنے کے لیے یہ تو بہت اچھا ہے ہمارا ہر روی بار کو یہ پروگرام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھائی دیری بہت اچھا لگا ہم کو صبح صبح مورننگ وکہ مجھا آ گیا اس میں بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے اتراخان دیو گومی کا مزا لیجیے نچار و نظاروں کا لیکن گندگی جہاں آپ دیکھتے ہیں اس کو منا بھی کیجئے جائیں بہت اچھا لگا ملانو 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 یہ لیک کے کھناری کھناری ایک روڈ بنی ہوئی ہے یہ لیک کے انڈ تک جاتی ہے ملانو ایڈ ونچر گرین وارٹر جیپ لائن لیک کروسنگ کیا ہے مسلیاں مسلیاں دکھائی دے رہی ہے ہاں مسلیاں دکھائی دے رہی ہے پانی اتنا ساف ہے کی مسلیاں دکھائی دے رہی ہے اس میں میں جوم کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہی ایڈ ونچر یہی ایڈ ونچر یہی ایڈ ونچر آرے آرہے چلو یا یہ دکھائے دیرا ساپ پانی ابھی تک مسئلیاں تھی یہ انہوں نے بکیا تو ایڈوانچر والے اس سے جو ہے پھر آئیں گے دانا پانی کچھ دیا جائے تو ترنت آئیں گے ایڈوانچر بہت بڑی دکھائی دیرا ایک دا اب یہاں پر سنائی دے گا آپ کو چھپاک چھپاک دا 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 شکریہ دا دیکھنا ہاں یہ اوپر سے نیچے کا سیٹ کتا چارا اوپر کبھی نیچے کا ریف لیکشن جو آ رہا ہے نا یہاں پر دیئے گئے ہیں بوٹنگ کے ریٹ آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں ریٹوں کو ہم مورننگ واک کر کے آ چکے ہیں واپس اپنے روم میں اور پہلے چلتے ہیں ناستہ کرنے کے لیے بریک پاسٹ یہ ہی پر ریشٹوڈینٹ میں بریک پاسٹ ہی بیوستہ ہے اس کے پاس چاد ہم چلیں گے بوٹنگ کے لیے یہ لگا کھانا سب کے لیے یہاں سے دکھڑا کافی ساپ سترہ ریشٹوڈینٹ ہے یہ اور اس میں کماؤں مونڈل بکاز نگم کا اور یہاں پر جو ہے بفیٹ سسٹم ہے بفیٹ سسٹم جو بھی آپ لینا چاہے ناستے میں بیپن برکار کی چیزیں دی ہوئی ہیں جو بھی چاہے آپ لے سکتے ہیں اور یہاں سے خوبصورت نظارہ بھی دکھائی دی رہا ہے سامنے بورڈ میں رومز کا ٹیریف بھی دکھائی دیا ہے اور کھانے لنچ ہوگا رکھا ٹائم اور کچھ انفارمیشنز بھی اس میں ہے آپ ویڈیو کو روک کر یہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا آپ کے انٹرسٹ کا کوئی یہ ریٹ لکھے ہوئے ہیں ٹیریف لکھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ سیجن پر ڈبل ویٹ کے اور سوپر ڈیلاکس اتیادی اتیادی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈورمیٹری بھی بھی بلد ہے ڈورمیٹری کے پانچ سو روپے پر پرسن ہے اور یہ ٹیمنگز وغیرہ کھانے کے اتیادی کے سب ہی کچھ لکھا ہوا ہے کیا کیا اپ لبد ہے یہاں پر تو یہ سب آپ اس کو روک کر ویڈیو کو یہ انفارمیشن یہاں کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں کیا سا لگ رہا آپ کو نو کچھ یا دال میں او چچھا مجھا سو بی مورڈنگ واغ آنند آیا آنند آیا آنند آیا شیلو بڑیا آپ کا ٹرپ اچھارا تو ہم ابھی آنند آیا ہائی ٹرینٹس کیسے ہیں آپ آج تو مجھا ہی آیا میں کچھ یا دال میں ایک تو ہم کو روک نتا بڑیا ملا ہوا ہے جو کہ بلکل لیک فرنٹ ملہ لیک بھیو ہے یہاں سے پورا اور ایک دم ملا ہوا ہے جیسی آپ باہر نکلیں گے پل لیک کے درسن ہوں گے اور کمرے سے بھی لیک کے درسن ہوتے یہاں ہمارا کمرہ اور یہ دیکھیں ہم لیک دکھا ہیدھر آیا ہاں سے سا یہ سے بڑیا لوکیشن کیا ہو سکتی ہے پرائیم لوکیشن پر ہے یہ کماؤ مرلل بکاش نیگم کا ریشٹ ہوس یہ ہے ریشٹورینٹ ادھر ہے سوٹس کمرہ ہم جانے والے ہیں اب بوڑنگ گرنے کے لئے تو ہمارے ساتھ جو ہے یہ لوگ ہیں اور ہمارے پائیلٹ مہد آئی ہیں کیا نام ہے پائیلٹ اور یہ جوشی جی آپ ہیں بینو جوشی جی اور آپ ہیں میسیج بینو جوشی جی اور آپ ہیں ہمارے ماما جی اور یہ ہے ریتا ہم سب لوگ آف کرتے ہیں بوٹنگ کا انجوئیمنٹ سب لوگ آمہ شکریہ اور مقای لاسو بے کورایا جو جی 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 دل نے فیر یاد کیا برک سے لہر آئی ہے دل نے فیر یاد کیا برک سے لہر آئی ہے پھر کوئی چھوٹ محبت کی اُبھر آئی ہے دل نے فیر یاد کیا برک سے لہر آئی ہے وہ بھی کیا دن تھے ہمیں دل میں بسایا تھا کبھی اور ہس ہس کے گلے تم نے لگایا تھا کبھی کھیل ہی کھیل میں کیوں جان پی بن آئی ہے دل نے فیر یاد کیا برک سے لہر آئی ہے ہم وہ دیوانے ہیں جو سمما کا دم بھرتے ہیں عشق کی آگ میں ہاموس جیاں کرتے ہیں کھیل ہی کھیل میں کیوں جان پی بن آئی ہے دل نے فیر یاد کیا برک سے لہر آئی ہے بہت اچھا کلاپنگ کلاپنگ بہت سامنے والی بوٹ وہ لوگ سامنے والی بوٹ وہ لوگ کہا پہنچ گئے ہیں وہ بوٹ سے گئے ہیں وہ نہیں جان گئے ہیں اس کے لئے یہ چلنے لگ گئے ہم لوگ اچھا 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 آنڈ اے آنڈ اے آنڈ اے آہاں آجائے 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 مرتب آپ کو کسا لگ رہا ہے بہت اچھا ہم اکمہ مجھا رہے ہیں آنند آ رہے ہیں آنند ہی آنند ہی آنند ہی آنا بھی چیئے ہم کو جانا ہے وہاں ادھر وہاں ہے راتی کا سادی کا پروگرام اور ہم آئے ہیں ابھی ادھر سے پیچھے ٹی آر سے ٹی آر سے ٹی آر سے پینا بولے یہ پہنچنے والے ہاں تھوڑی دیر میں جہاں بہت زیادہ لائٹ ہو رہی ہے یہی جگہ اگر چاند ہوتا تو اور مجھا آتا نا مطلب پھول مون ہوتا تو پچھے پھول مون میں چلاتے ہوں گے نا رات کو چلاتے ہوئے ہیں رات کو چلاتے ہو جب چاند نی رات ہوتی ہے نا محسوس میں چلاتے ہوتے ہیں تیس کا اور رہا رہا ہے اچھا سو س سو س سال آر پر چانندی رات میں سبشل چلاتے ہو جاتے ہو سا بچہ گے ہیں ہی چلاتے ہو جاتے ہو سنچٹ کے ٹایم کے بعد سنسٹ کے کے رہا ہوتی ہے ہمیں چلاتے ہو تو جو میں ہیں تو ہم میں ہوتے ہیں یہ تو آپ بی رات کو دلہ دلان کے لیے ہیں موسیقی موسیقی